نگران وزیر آزم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ملکی مجموعی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے وزیر خزانہ شمدشاد اختر کی پیرس میں ہونے والی ایف ای ٹی ایف اجلاس پر بریفنگ وزیر خزانہ نے ایف ای ٹی ایف کی میار پر پورا اترنے کے اقدامات سے آگاہ کیا ایف ای ٹی ایف اور دوسری آدمی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا آسم کیا گیا ہے نگران وزیر آزم نے ہمدی کی نائب صدر سے ہونے والی چیلی فونی گفتگو سے بھی آگاہ کیا جیمن جوائنٹ شیف آف سٹاف کمیٹی تینوں مسلح فاج کی سربراہان کی جانب سے شرکت کی گئی اجلاس میں مشیر قومی سلامتی ڈی جی آئی اسرائی اور عالی حکام نے شرکت کی اس اجلاس میں وفاقی وزراء عبداللہ حارون شمدشاد اختر نے شرکت کی اجلاس میں نگران وزیر اطلاعات علی زفر کی جانب سے بھی شرکت کی گئی ہے نگران وزیر آزم کی زیر سے دارت قومی سلامتی کے میری کا پہلا اجلاس ہوا ملکی مجموعی سلامتی کی صورتحال کا تفصیم جائزہ لیا گیا وزیر خزانہ شمدشاد اختر کی پیرس میں ہونے والی ف ای ٹی ایف اجلاس پر بریفنگ وزیر خزانہ نے ف ای ٹی ایف کے میار پر پورا اترنے کے اقدامات سے آگاہ کیا ایف ای ٹی ایف اور دوسری عالمی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا سن کیا گیا ہے اس کے علاوہ نگران وزیر آزم نے امریکی نائب صدر سے ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو سے بھی آگاہ کیا چیئرمن جوائنٹس چیف آف سٹاف کمیٹی تینوں مسلح پاش کے سربراہان کی جانب سے شرکت کی گئی اجلاس میں مشیر قوم سلامتی ڈی جی آئی ایس آئی اور آلہ حکام نے شرکت کی اجلاس میں وفاقی وزراء عبداللہ حارون شمشاد اختر نے شرکت کی اجلاس میں نگران وزیر اطلاعات علی زفر کی جانب سے بھی شرکت کی گئی ہے نگران وزیر آزم کی زیر صدارت قوم سلامتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا ہے اور ملکی مجموعی سلامتی کی صورت حال کا تفصیل اجرائزہ لیا گیا وزیر خزانہ شمشاد اختر کی پیرس میں ہونے والی ایف ایٹی ایف اجلاس پر بریفنگ اسی پر بات کرتے ہیں عبدالچہ عبار ہماری نمائن دے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالچہ عبار اپ ڈیٹ کیجئے گا اس قوم سلامتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا ہے نگران وزیر آزم کی زیر صدارت کون کون سے اہم ایشو زیر بحث لائے گئے یہ بالکل جئے نگران وزیر آزم ناصر الملک کی زیر صدارت قوم سلامتی کا پہلا اجلاس جاری ہے جس میں تینوں مسئلہ پاچ کے سربراہان شریک ہیں اس کے علاوہ اجلاس میں وزیر خارجہ وزیر خزانہ وزیر داخلہ وزیر قانون وزیر انصاف بھی شریک ہیں قوم سلامتی کی اجلاس میں جو ہے وہ مشہیر سیول وعالہ عسقلی حکام کی بھی شامل ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا چلیں کہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاہ دختر نے فنانچل ایکشن تاؤس پور سے متعلق تفصیلی بریفنگ جو ہے وہ اجلاس ہو دی ہے اور اجلاس کو ایف ایٹی ایف سے متعلق بھی آگاہ کیا ہے ایف ایٹی ایف سے متعلق اجلاس میں شرکت کے لیے جو ہے تیاریاں ہیں اس کے حوالے سے بھی شرکا کو آگاہ کیا ہے اور اجلاس کو جو ہے وہ نقران وزیر آزم کی زیر صدارت جاری ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالچہ پاہ